اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خوکر اور آج آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کے آیا ہوں آج میں آپ کو دریائے سندھ کے کنارے آباد ایک چھوٹا سا شہر کوٹری کا جو اینا وزٹ کراؤں گا اور اس سفر کے لیے میں کراچی سے کوٹری بائی پاس پہ میں اتر گیا تھا اب میں وہاں سے میں نے جو نا آٹو رکشہ جو نا لیا ہے اور اب میں کوٹری کی طرف رما دوا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپر آئیوے نیچے سے ہیدر آباد جانے والا سائیڈ ہے اور اب ہم یہ بائی پاس سے جو نا اوپر سے راؤنڈ آباؤٹ سے گھوم کے اور اب ہم کوٹری شہر کوٹری پھاٹک کی طرف جا رہے ہیں تو آج کا بلوگ بہت خوبصورت ہونے والا ہے آپ کے لیے بہت دلچسپ معلومات بہت دلچسپ کہ آپ ایک دریائے سندھ کے شہر آباد چھوٹے سے شہر کوٹری زیلہ جام شوروں میں ہے اس کا آپ کو دیدار کرائیں گے اور یہ کوٹری بائی پاس پہ جو ہے یہ تعمیراتی علاقے ہیں جو سوسائٹیاں نہیں بن رہی ہیں نو آبادیاتی علاقہ ہے پھاٹک کے قریب اور یہیں پہی جو نا سرکاری کوٹری کے سرکاری دفاتر بھی ہے یہ اور جہاں سے ہم گزر رہے ہیں کوٹری پھاٹک پہلے ہوا کرتا تھا اب کوٹری پھاٹک کے اوپر بریج بنا دیا گیا ہے بہت خوبصورت بریج بنا دیا گیا ہے بریجر کی جانب کوٹری شہر ایک چھوٹا سا شہر ہے مگر بڑا گہمیا گہمی والا جو نا شہر ہے کیونکہ جو ایردگیرد کے جو علاقے ہیں دور دراز جنگلات کے علاقے ہیں وہاں سے لوگ کوٹری شہر کا روح کرتے ہیں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے دریہ کے اس کنارے پر آباد کوٹری شہر یہ اس ٹیم ہم بریج کے اوپر سے گزر رہے ہیں پھاٹک کے اوپر جو بریج تھا اس بریج سے گزر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت بریج بنایا ہے ورنہ تو یہاں پہ گھنٹو گھنٹو ریلوی لائن کی وجہ سے جو نا اب یہاں سے ایک بریج لیفٹ ہینڈ پہ کوٹری شہر کی طرف جائے گا اور ایک رائٹ سائیڈ پر جائے گا جو انڈسٹرل ایریا ہے کوٹری کا وہاں پہ جو نا چلا جائے گا سیدھے ہاتھ والا اور پھر وہی آگے جا کے جو ہے وہ تھٹا کی جانب جو نا نکل جائے گا راستہ اب یہ راستہ ہم نیچے اتر رہے ہیں بریج کے اوپر سے بہت خوبصورت بریج بنایا ہے اور بریج سے اترتے ہی یہ نہر ہے ایک بڑی مطلب نہر ہے اس کے اندر بہت خوبصورت اور اس کے اندر مچھلی کا شکار بھی کھیلا جاتا ہے راو مچھلی کا خصوصی طور پر اس میں شکار کیا جاتا ہے اب ہم نہر سے آگے نکلے ہیں تو اب ہم بابا سلاودین کے مزار کے باہر سے ہی گزریں گے کیونکہ اندر ہم جا نہیں سکتے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مزار کو بند کیا بابا سامنے مسجد ہے ساتھ میں جس کا گمبد آپ کو نظر آ رہا ہے اور مسجد کے ساتھ ہی بابا سلاودین کوٹری والے بابا یہ بابا سلاودین کا مزار ہے اور باہر پولیس والے بیٹھے میں ہیں اور دربار اس ٹیم بند ہے تو ہم اس ٹیم دربار کے باہر سے ہی جو ہے روان دمہ ہیں کوٹری شہر کی طرف ہم کوٹری شہر کے اندر داخل ہونے والے ہیں شہر چھوٹا سا ہے مگر بہت خوبصورت ہے اور اب تو اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں اور یہ شہر بھی ترقی کی طرف گامزن ہے پیٹرول پام اب یہ کوٹری شہر شروع ہو چکا ہے دونوں جانب یہ آبادی دیکھیں شروع ہو چکی ہے اور ٹریفک میں بھی اضافہ ہو گیا ہے یہ بنگلے ہیں کوٹری شہر کے یہ ہر شہر کے اندر جو نہ مطلب اس کی سیم کی جو نہ گھر ہوتے ہیں ایک طرف بیلڈنگ ہے اور ایک طرف وہ جھوپڑیاں ہیں غریبوں کی اور یہ لازمی حصہ ہے اب ہم یہ کوٹری کے اسٹیڈیم کے پاس سے گزار رہا ہے یہ کوٹری اسپورٹ سٹیڈیم مالک اسد سکندر کے نام سے یہ اسپورٹ کمپلیکس ہے یہ سیلانی والوں کا پوائنٹ ہے یہ ملک اسد سکندر اسپورٹ کمپلیکس ہے الٹے حد پہ اور یہ بھی اسٹیم بند ہے ایک بیماری کرونا کے آئی اس نے سب کو بند کر کے رکھ دیا وہ خود آزاد گھوم رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بیماری سے اور اب ہم اندرونی علاقے سے جو نام میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ سامنے وارٹر سپلائی نظر آ رہی ہے جس سے کوٹری شہر کو وارٹر سپلائی کیا جاتا ہے اور اب ہم مین چوک اللہ والا چوک کوٹری کا مین چوک ہے اللہ والا چوک پہ پہنچ چکے ہیں دیکھ لیں چاروں طرف گیمہ گیمی ہے رش ہے اور رکشے ویگنے یہاں ویگنوں کا استعمال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری طرف جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے اور رکشوں کا استعمال ہے یہ اللہ والا چوک ہے اور سامنے ہی وارٹر سپلائی ہے یہاں سے سیدھے ہاتھ پہ کوٹری شہر بازار ہے اور الٹے ہاتھ پہ سے ہم پھر کوٹری بریج کی طرف جاتے ہیں جہاں سے ہم ہیدر آباد کی طرف سفر کرتے ہیں یہ ہم کوٹری شہر کے اندر اب داخل ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا ماشاءاللہ رش ہے گیمہ گیمی ہے دونوں جانب یہ دیکھیں شہر چھوٹا سا ہے مگر گیمہ گیمی ہے ہر چیز کچھ بھی چیز گاؤں دیات والے شہر والے اس ٹیم جو نہ مصروف ہیں شامپی گنرے میں اور یہاں پہ روز مرہ اشیاء بھی دستیاب ہیں اور ساتھ میں کوٹری شہر میں سندھ کی ثقافتی دستکاریوں کے بھی دکانیں موجود ہیں جہاں سے بہت ہی خوبصورت اور نایاب قسم کی جو نہ چیزیں ملتی ہیں جس میں کپڑے ہیں استعمال کے پردے ہیں کھڑکی چادریں اس قسم کے جو نہ رلیاں یہ دیکھیں مطلب ایک روایتی شہر ہے مطلب سندھ کا روایتی شہر ہے یہ اور ہر وہ چیز ملے گی جو ایک دہی علاقے میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اور بڑی مطلب ایک گیمہ گیمی ہے اس ٹیم یہاں پہ یہ پولیس اسٹیشن ہے کوٹری کا ہمارے سیدھے ہاتھ پہ پولیس اسٹیشن کے آگے سے گزر رہے ہیں ہم یہ ایچ بیل آگے ایچ بیل کے اوپر دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں اور دیکھ لیں آپ ڈسٹینس کا بھی آپ نظارہ کر لیں یہ بازار ہر قسم کی چیزوں سے بھرے پڑے ہیں اور خریداروں کی بھی کمی نہیں ہے تو یہ تھا آج کا ویلوگ کوٹری شہر کس قسم کا ہے آپ نے دیکھا دیکھ رہے ہیں اور میرا یہ ویلوگ میری یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک کریں یہ دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے بڑے شہر تو اپنی جگہ پر مگر ہمارے چھوٹے شہر بھی کمال کے ہوتے ہیں یہ بازار چھوٹے شہر کا ضرور ہے مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے اس کو میں ہر ہر طرف سے میں آپ کو جو نہ ویزٹ کراؤں گا تو میٹ شاپ نیشنل بینک اس کوٹری شہر روایتی انداز روایتی رنگ سندھ کی ثقافت کا جنہوں نے کبھی کوٹری کا نام بھی نہیں سنا ہو یا نام سنا ہو اور دیکھا نہیں ہو ان کے لیے یہ ویلوگ بہترین زبردست چیزیں زبردست معلوماتی ویڈیو ہے یہ یہ دریائے سندھ کے کنارے آباد شہر ہے اس دریائے سندھ کے ایک جانب کوٹری شہر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دریائے سندھ کے دوسری جانب حیدر آباد ہے اس ٹیم ہم آپ کو کوٹری شہر دکھا رہے ہیں اور دیکھیں ما شاء اللہ کتنا چھوٹا سا شہر ہے مگر رش لگاوا ہے کیونکہ یہ باراری اس کو کہتے ہیں یعنی کہ مضافاتی علاقوں سے جو ہے لوگ یہاں خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں اب ہم نے رکشہ چھوڑ دیا ہے اور اب ہم موٹر سائیکل پہ کوٹری شہر کے مختلف علاقوں کا جو نہ دورہ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی دکھا رہے ہیں دیکھیں ما شاء اللہ کیسے پھل کے سبزیوں کے جو نہ یہاں پہ اور یہ مطلب ہے کہ ہر قسم کی دکانیں اس بزار میں اس کوٹری شہر کے قدیمی شہر ہے یہ اتنا مطلب ہے کہ نیا نہیں ہے یہ ایک پرانا شہر ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ترقی ضرور کی ہے لیکن روایتی رنگ اس کا ختم نہیں ہوا ہے پہلے ہم نے رکشے کے اندر ہم چلے تھے اور اب ہم اسپیشل تھینکس کرتے ہیں ریاض شیخ کا جنہوں نے ہمیں معاونت فراہم کی اور ان کے ساتھ ہم یہ دیکھیں یہ رلی اور یہ جو نہ ہماری دستکاریوں کی دکانیں ہیں یہ اور بہت ہی مطلب ہے کہ سستی یہ دستکاری ہے یہ کراچی شہر میں یا اسلام آباد کے اندر بہت مہنگی جو نہ فروخت ہوتی ہیں یہ ہاتھ کی بنی ہوئی رلیاں چادریں بیٹ شیٹس پردے اولنے کی چادریں خواتین کی مختلف یعنی کہ یہ دستکاریاں ہیں اور سندھ کی ثقافتی ان کو رلی کہا جاتا ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بلڈنگیں ہیں یہ مین بزار کوٹری سے گزر رہا ہے مختلف گلیوں کا ہم آپ کو وزٹ کرا رہے ہیں یہ دیکھیں پھر یہ سندھ کی ثقافت رلی ہیں تو یہاں مطلب دستکاریاں ہر قسم کی جو نہ بہت کم قیمت میں جو نہ ملتی ہیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب ریاض شیخ صاحب کا جنہوں نے ہمیں اپنے اس شہر کا دورہ کروایا لیاقت پکوان سینٹر اور یہ چھوٹے سے شہر کے اندر یہ بہت ہے اب ہم عیدگاہ پہنچ چکے ہیں کوٹری کی بڑی اور واحد عیدگاہ ہے علی پکوان کے سامنے اور ہم اب کو دکھاتے ہیں یہ مین عیدگاہ ہے یہ مین عیدگاہ بھی ہے اسی میں جو ہے نماز عید ادا کی جاتی ہے اور یہی وہ جگہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یہاں بہترین احتمام اور بہترین طریقے سے جو نہ یہاں پہ نماز جنازہ پڑھانے کا انتظام ہے ایک سائٹ پر انہوں نے اس چیز کا انتظام کیا ہوا ہے کہ اب ہم یہ چھوٹی سی گلی کے اندرے ہم مڑے ہیں یہ اندرونی گلیاں ہیں مطلب یہ بھی وہی روایتی انداز ہے روایتی انداز ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویلوگ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یادہ چاہوں گا اللہ حافظ سکرائب کریں یادہ چون رہتی موسیقی